اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیشین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل الولو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں الولو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کروں گی جو آپ کے ہر مقصد کو کامیاب کرے گا آپ پر اگر دشمنوں نے جادو کروایا ہے حسد کی وجہ سے آپ کی خوشیاں برداشت نہیں کر پا رہے برباد کر دیا ہے سب کچھ یا پھر کاروبار اچھا چلتا ہے تو حاسدوں نے اپنے حسد کی وجہ سے کاروبار میں جادو کے ذریعے بندش لگا دی ہے ہر روز آپ کا کاروبار اوپر جانے کی بجائے دن بدن نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے یا پھر آپ کو جادو کے ذریعے بیمار کر دیا گیا ہے آپ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں کسی ڈاکٹر کو کسی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ کیا ہے تمام رپورٹس نورمل آتی ہیں لیکن آپ دن بدن کمزور اور لاچار ہوتے جا رہے ہیں جسم ہر وقت تھکا ہوا ٹوٹا پھوٹا سا رہتا ہے ہر وقت کندوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے برے برے خواب آتے ہیں گندے گندے خیالات آتے ہیں بیٹھے بیٹھے اچانک سے بدبو آنے لگتی ہے یا پھر اچانک سے خوشبو آنے لگتی ہے گھر میں بے برکتی نے ڈیرہ ڈال لیا ہے ہر وقت ٹینشن اور بے سکونی کا شکار ہیں آپ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے جبکہ پہلے بہت محبت ہوا کرتی تھی بچے نافرمان ہو گئے ہیں ہر قسم کی بندش کی کارٹ کا ایسا بادشاہ عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بڑے بڑے عاملوں نے بہت اہلا طریقے بتائے ہیں جادو کی کارٹ کے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والی ہوں جو تمام طریقوں کا بادشاہ ہے جو تمام طریقوں کا سرتاج ہے اس عمل سے آپ ہر قسم کے جادو کی کارٹ خود گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں ہر قسم کی بندش کا توڑ خود کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی پیر فقیر کو کسی عامل کو کسی بابے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ والو جتنے طریقے عاملوں نے بتائے ہیں یہ عمل ان طریقوں کا بادشاہ طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی آنے سے طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماث ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں جتنی بھی باتیں یہاں پہ میں نے بتائی ہیں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ تمام باتیں وہ تمام مسئلے آج آپ کے حل ہونے والے ہیں اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کی مصیبتیں اور بلائیں آج ختم ہونے والی ہیں تو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی تو اللہ والو بہت ہی آسان اور سستا سا عمل ہے آپ نے کرنا کیا ہے جادو جنات تویز بندش ان سب کے بارے میں ہر بندہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ مجھ پر کس نے جادو کروایا ہے مجھ پر جادو ہے تویزات ہے نوری علم ہے کالا علم کیا گیا ہے بنگالی علم کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ آج کی ویڈیو کسی نعمت سے کم نہیں ہے آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ یہ سب معلوم بھی کر سکیں گے بلکہ آپ اپنا علاج بھی خود کریں گے عمل کو نوٹ کر لیں بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے ہنڈر پرسنٹ گرنٹی والا یہ عمل میں بارہا لوگوں کو دے چکی ہوں اور ہزاروں لوگوں پر عزماء بھی چکی ہوں آج تک الحمدللہ کبھی ناکام نہیں ہوا آپ نے ایک لیمن لینا ہے لیمن کسی بھی رنگ کا ہو نیلا پیلا جس بھی رنگ کا لیمن ہو لیکن آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ لیمن کے اندر رس موجود ہو یعنی کہ تازہ لیمن آپ کے پاس موجود ہو لیمن چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اکثر لوگ پھر میسیجز میں پوچھتے ہیں کہ لیمن گرین ہے لیمن ییلو ہے لیمن چھوٹا ہے لیمن بڑا ہے اس لیے یہ باتیں ڈیٹیل سے مجھے بتانی پڑتی ہیں تاکہ مجھے کوئی وٹس ایپ پر تنگ نہ کرے آپ نے ایک لیمن لینا ہے اس کے بعد آپ نے سات لوہے کے کیل لینے ہیں وہ کیل لینے ہیں جو موچی جوتی کے اندر لگاتا ہے دوسرے کے والے کیل آپ نے نہیں لینے جو دیوار میں ٹھوکے جاتے ہیں یا پھر جو سٹیل کے کیل ہوتے ہیں وہ نہیں چاہیے آپ نے جو جوتی میں لگاتے ہیں وہ سات کیل لے لینے ہیں اب ایک کیل کو اٹھا لیں اور اس پر سات بار آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے کتنی بار غور سے سن لیں آپ نے سات بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور سات بار آپ نے تین آخری کل پڑھنے ہیں یعنی کہ سات بار آپ نے سورے اخلاص پڑھنی ہے سات بار آپ نے سورے ناس پڑھنی ہے سات بار آپ نے سورے فلق پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے لیمن پر دم کر دینا ہے آپ نے کیل پر دم کر دینا ہے کیل پر دم کرنے کے بعد آپ نے کیل کو لیمن کے اندر گھسا دینا ہے پھر آپ نے دوسرا کیل پکڑنا ہے اس پر بھی آپ نے سات بار آیت الکرسی پڑھنی ہے سات بار سورے فلق سات بار سورے ناس اور سات بار ہی سورے اخلاص پڑھنی ہے اور کیل پر دم کرنا ہے کیل کو لیمن کے اندر ٹھوک دینا ہے اللہ والو اسی طرح آپ نے ساتوں کیلوں پر دم کرنا ہے اور ساتوں کے ساتوں کیل لیمن کے اندر لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے مریض کا پرانا کپڑا جو اس نے پہنا ہوا ہو یعنی کہ اس کے جسم سے لگا ہوا ہو دھولا ہوا نہیں لینا آپ نے اس کا پہنا ہوا کپڑا لینا ہے پرانا کوئی بھی اس کا تھوڑا سا پیس کاٹ لے اس کے بعد یہ لیمن جس میں کیل لگائے ہیں اس کو اس کپڑے میں لپیٹ دیں اور گھر میں کسی بھی جگہ پر رکھ دیں تین دن اور تین رات کے لیے آپ نے اس لیمن کو رکھ دینا ہے تین دن اور تین رات کے بعد جب آپ اس کو چیک کریں گے کہ اگر تو وہ لیمن سڑ گیا ہے کالا سیاہ ہو گیا ہے اگر وہ لیمن گل سڑ گیا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے مریض پر جو بھی جادو تھے تعویزات تھے بندشیں تھی رکاوٹیں تھی نظرِ بد کا اثر تھا جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ تمام کا تمام اللہ رب العزت کے حکم سے حل ہو گیا ہے وہ تمام تعویزات جادو ٹونے جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور اگر وہ لیمن جلا نہیں ہے سڑا نہیں ہے اپنی اصلی حالت میں ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے مریض پر کوئی جادو نہیں ہے کوئی بندش کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے مریض کو کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہے جس کا علاج آپ ڈاکٹر سے کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ والو کسی بھی آپ نے جادو ٹونے والے کے پاس نہیں جانا کسی کو آپ نے پیسے نہیں دینے یہ ایسا کوئی مجرب اور خاص عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو میں نے بہت سارے لوگوں کو اوپر آزمایا ہے اور اس کے بعد اچانک آج میرے دل میں آیا کہ میں یہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو میری مائیں اور بہنیں پریشان ہیں جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو آزمائیں ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور آزمائیں اور اپنے کاروبار اور اپنے گھر کی بے برکتی کو دور کریں انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو جب آپ کو شک ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو رہا ہے گھر میں کسی کا بھی اس مریض کے کپڑا لے کر آپ نے یہ کیلوں والا لیمن جو ہے اس میں ڈال کے رکھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا اگر آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہو تو دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل کر لیں ہو سکتا ہے آپ کے موہ سے نکلا ہوا ایک لفظ مجھے بھی اللہ رب العزت تھوڑی سی جنت میں جگہ آتا